بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیمی انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ سیمی انساری سجنوں تے بیلیوں تے میری پیاری پیاری سی ہیلیوں کی حال چالنے سب لوگ کیسے اند امید ہے انشاءاللہ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے سب لوگ خوش باش ہوں گے راضی بازی ہوں گے جناب حس دے رو تے وستے رو میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج میں جو آپ کے لئے رسپی چکی گچک یا تل کی چکی تو جناب یہ چیزیں سارے استعمال ہوں گی چکی بنانے میں بہت ہی ہیلتی اور بہت ہی مزیدار یہ چکی بنے گی انشاءاللہ ایک منٹ کے لئے روست کر لیں گے ان سب چیزوں کو ہم ایک پین میں ڈال کر یہ جی ایک پاو گڑ ہے ایک کپ تل ہیں اور ایک آدھا کپ چاروں مغز ہیں اور ایک کپ مومپلی ہے اور پھر ایک پین لیں گے اور اس میں گھڑ ڈال دیں گے یہ اپنا ہم نے کٹ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک کھانے والا چمچ پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مسلسل اب ہم نے اس کے نیچے میڈیوم ڈو فلیم چلایا ہوا ہے بلکل ہلکی آنچ پر ہم اس کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے ایک کھانے کا چمچ دیسی گھی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ٹرے کو ہم گریس کر لیں گے گھی سے یہ دیکھیں ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے گھی اس کو ہم دو سے تین منٹ تک میڈیوم لو فلیم پر پکائیں گے چولا تیز نہیں کریں گے گھڑ جل جائے گا اور ٹیسٹ کڑوا سا ہو جائے گا گجک کا مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہم اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ گھڑ ہوگا اب اس میں ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ڈالیں گے جسے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ اس طرح سے آجے گا ہمارے پاس جھاگ سی بن جے گی لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہوگا یہ ہماری پیسٹ اس طرح سے بن جے گی گھڑ کی اب ہم اس کو چیک کریں گے گجک بننے کے لیے گھڑ ریڈی ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کے لیے ہم ایک پیالی میں تھوڑا سا پانی لیں گے اور یہ جو ہمارا بیٹر ہے یہ ڈال کر اس میں چیک کریں گے تو یہ دیکھیں اگر تو یہ نرم رہتا ہے یہ جو ہمارا بیٹر ہے گھڑ کا تو ابھی ریڈی نہیں ہوا اور اگر یہ فل سخت ہو جاتا ہے اور ٹک ٹک پچھتا ہے پیالی پر مارنے سے تو اس کا مطب ہے کہ یہ فل کڑک ریڈی ہو گیا ہے چیکی کے لیے تیار ہے گھڑ اس میں ہم یہ اپنے سارے ڈرائے انگریڈینٹس جو ہم نے ڈرائے روست کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے چولہ بلکل ہلکا کر دیں گے بہت ہی ڈلیشیس اور ہیلڈی چیکی بنتی ہے یہ گھڑ اور تل صحت کے لیے بہت اچھے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور چاروں مغز دماغ کے لیے اچھے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو ٹرے میں نکالیں گے سیٹ کریں گے ٹرے میں اس کو ٹرے میں صحیح طرح سے سیٹ نہیں ہو رہی تھی یہ تو میں نے اس کو کیچن کے کاؤنٹر پر ہی پھیلا لیا تھا اور بیلن کی مدد سے اس کو سیٹ کر لیا تھا اب اس کی کٹنگ کریں گے بلکل باریک سی ہم نے اس کی لیئر بنائی ہے جس سائز کے آپ پیسیز چاہتے ہیں وہ کٹنگ کر لیں تو یہ دیکھیں جناب میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں جناب ٹرائے کیجئے اور انجوائے کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب کر دیں لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لئے اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں تو جناب پھر انشاءاللہ کسی اچھی نئی اور آسان مزیدار ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ